دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان گاڑیوں کی جو 7 لاکھ روپے سے کم قیمت میں آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ کو ان گاڑیوں میں سب ہی طرح کے اپشن مل جاتے ہیں یعنی کی ہیچ بیک ہو سیڈان ہو کمپیکٹ ایسیووی ہو سب ہی اپشن آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں پہلی گاڑی سے دوستو ماروتی کی بلینو آپ کو سب سے بیسٹ ویلیو فور منی آفر کرتی ہے اور یہ ماروتی کی سب سے پریمیم ہیچ بیک ہے اور دوستو لاسٹ منت کی اگر سیلز فگر کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی تھی انڈیا میں تو اس گاڑی کا بیس موڈل یعنی کی سگما ایمٹی موڈل ہی اکلوتا ویڈینٹ ہے جس کا ایک شو روم پرائس سات لاکھ روپے سے کم میں آپ کو ملتا ہے دوستو اس کا ایک شو روم پرائس ہے چھ لاکھ انینچس ہزار اور آر ٹیو اور انشورنس کے چارجز ملا کر بھی یہ گاڑی آپ کو سات لاکھ بارہ ہزار روپے کا آپ کو اون روڈ پرائس میں آپ کو مل جائے گی دوستو اس گاڑی میں آپ کو 1.2 لیٹر کا فور سیلنڈر ڈوال ویویٹی انجن مل جاتا ہے جو جنریٹ کرتا ہے 90 پی ایس کی پاور اور 113 نیوٹن میٹر کا ٹورک اور ماروتی اس گاڑی کی مائلیج کلیم کرتی ہے 22.3 کلومیٹر پر لیٹر اور دوستو سائز کے ایک کافی سپیشیس گاڑی ہے اور اس گاڑی میں 318 لیٹر کا آپ کو بوٹ سپیس مل جاتا ہے اور دوستو اس سکرین پر دیئے گئے سارے کلر اوپشنز آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں دوستو سکرین پر دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے مین مین فیچرز آپ ویڈیو کو پوز کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں بات کریں اس گاڑی کے پوزٹیو پوائنٹس کی تو آپ کو اس میں چار سیلنڈر کا کافی سمود انجن مل جاتا ہے مائلیج کافی اچھی ہوفر کی جاتی ہے کیبن سپیس اور بوٹ سپیس مل جاتا ہے گراؤنڈ کلیرنس آپ کو 180 mm کی مل جاتی ہے پر اگر نیگٹیو کی بات کریں تو ابھی تک کریش ٹیسٹ میں جو پچھلی گاڑی تھی اس کی جو لیٹن کریش ٹیسٹ تھا اس میں جیرو سیفٹی ریٹنگ تھی اور ابھی 2022 میں جو گاڑی لونچ کی گئی ہے اس میں حالانکہ بیٹر سٹیل کا یوز کیا گیا بات ابھی تک کوئی بھی کریش ٹیسٹ اس کے اوپر پرفارم نہیں کیا گیا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیفٹی میں کتنی صحیح گاڑی ہے یہ اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نئی گاڑی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کچھ ٹرکس کا یوز کر کے پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ان ٹرکس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں بتایا ہے اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا دوستو دوسرے نمبر پر آپ کو جو سب سے بیسٹ ویلیو فور منی آفر کرتی ہے وہ ہے ٹاٹا کی پنچ اور دوستو یہ ٹاٹا کی سب سے لیٹسٹ گاڑی ہے جو کی 5 سٹار پلس کی ریٹنگ لے کر آئی ہے اور یہ ٹوپ ٹین سیلنگ کارز میں آج کے دن آ رہی ہے اور ہر مہینے اس کی دس ہزار سے زیادہ گاڑیاں بک رہی ہیں اور دوستو اس کی لکس کی وجہ سے لوگ اس کو مینی ہیریئر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس گاڑی میں ایسیووی سٹانس مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ہیچ بیک اور ایسیووی دونوں کا ہی مجھا یہ گاڑی دے دیتی ہے اور دوستو گاڑیوں کے بارے میں اگر آپ کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو انسٹاگرام کا میں نے لنک دیا گیا ہے آئی ڈی میں نے مینشن کر رکھئے وہاں پر آپ quickly میرے سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو سات لاکھ روپے سے کم کی قیمت میں اس گاڑی کا ایک ہی ویریانٹ آ پاتا ہے ٹاٹا پنچ پیور جس کا ایک شوروم پرائس ہے پانچ لاکھ بانوے ہزار اس گاڑی میں آپ کو مل جاتا ہے 1.2 لیٹر کا ریورٹرون انجن جو کی 3 سلنڈر ہے اور 86 پی ایس کی پاور جنریٹ کرتا ہے اور 113 نیوٹن میٹر کا ٹورک جنریٹ کرتا ہے جو کی اس سیگمنٹ میں کافی پاور فول انجن ہے اور دوستو یہ گاڑی 19 کلومیٹر پر لیٹر کی مائلیج آپ کو آفر کرتی ہے اور اس گاڑی میں 366 لیٹر کا بڑا سا بوٹ سپیس مل جاتا ہے اور 187 ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے یعنی کہ اس گاڑی کو آپ تھوڑا بہت آف روڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو سکرین پر دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے مین مین فیچرز آپ ویڈیو کو پوز کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اور سکرین پر دیئے گئے سارے کلرز آپ کو اس گاڑی میں مل جائیں گے بات کریں اس گاڑی کے پوزیٹیو پوائنٹ کی تو پانچ سٹار کی اس میں گلوبل اینڈ کیپ کی کریش ریٹنگ ملتی ہے مینی ہیریر جیسی لکس دیتی ہے جو کی ایسیوی سٹانس گاڑی کا ایمپروو کر دیتی ہے اور بڑا سا بوٹ سپیس آپ کو دیا جاتا ہے اور دوستو کومنٹ بوکس میں ہمیں بتائیں کہ ٹاٹا کا یہ ٹینک آپ کو کیسا لگا بات کریں اگر نیگٹیو پوائنٹ کی تو اس گاڑی کے اندر صرف ایک ہی نیگٹیو پوائنٹ ہے جو ٹاٹا کا بھی اوورول نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ ٹاٹا کا انجن بہت زیادہ سمود نہیں ہے اور کیونکہ ٹری سیلینڈر انجن ہے تو اس کے اندر وائبریشن اور انجن نوائس دونوں کی تھوڑی بہت دکت آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گی اور دوستو کومنٹ بوکس میں بتاؤ ہمیں کہ جب ٹاٹا اتنی سیف گاڑیاں بنا رہے تو کیا اس کو انجن ریفائنمنٹ پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پر ایک ہی گاڑی کے ایک ہی ویریانٹ کے ایڈ اون مارکٹ میں ایویلیبل ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں آپ کی گاڑی کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ انسیورنس کونسا رہے گا تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے دوستو نمبر تین پر آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ ویلیو آفر کرتی ہے وہ ہے نیسان کی میکنائٹ اور دوستو اس گاڑی کو دیکھ کر آپ کو بلکل یقین نہیں ہوگا کہ یہ گاڑی سات لاکھ روپے سے کم میں آپ کو اون روڈ پرائس میں مل جاتی ہے XE ویریانٹ آپ کو 5.97 لاکھ کا مل جاتا ہے جس کا اون روڈ پرائس آپ کو 6.64 لاکھ تک مل جائے گا پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے XE ویریانٹ کی جس کا اون روڈ پرائس 6 لاکھ 64 ہزار آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس گاڑی میں آپ کو ملتا ہے ایک لیٹر کا پیٹرول انجن جو کی 72 پی ایس کی پاور جنریٹ کرتا ہے اور 96 این ایم کا ٹورک جنریٹ کرتا ہے اور نیسان اس گاڑی کی مائلیج کلیم کرتا ہے 18.7 کلومیٹر پر لیٹر اور اس گاڑی میں آپ کو 336 لیٹر کا بوٹ سپیس مل جاتا ہے اور ساتھ ہی گراؤنڈ کلیرنس میں آپ کو مل جاتا ہے 205 ایم ایم کا جو کی آف روڈنگ کے کورڈنگ کافی اچھا گراؤنڈ کلیرنس ہے اس گاڑی کے کلر اپشنز آپ کو سکرین پر دیے جا رہے ہیں دوستو سکرین پر دیے گئے ہیں اس گاڑی کے مین مین فیچرز آپ ویڈیو کو پوز کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اس گاڑی کے پوزیٹیو فیچرز کی بات کریں تو اس گاڑی کو بھی 4 سٹار کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایشین اینڈ کیپ میں ساتھ ہی آپ کو فیچر لوڈڈ کار ملتی ہے اور اس سیگمنٹ میں سب سے زیادہ SUV شیپڈ کار ہے یہ اور ویلیو فور منی آپ کو یہ گاڑی آفر کرتی ہے نیگٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو اس گاڑی میں تھوڑا سا لو اینڈ ٹوک آپ کو کم ملتا ہے اور ادر وائز کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اس گاڑی میں نیگٹیو نہیں ملے گا اور دوستو اس طرح کی ویڈیوز کو بنانے کے لیے ہماری ٹیم بہت محنت کرتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور کومنٹ بوکس میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی بری لگی کیا اچھا لگا کیا برا لگا اور فورتھ نمبر پر سب سے بیسٹ ویڈیو فور منی اوفر کرتی ہے آپ کو ہونڈا کی امیز اور اگر آپ کومپیکٹ سیڈان سیگمنٹ میں اپنی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ سب سے بہترین گاڑی آپ کے لیے ہو سکتی ہے اور دوستو اس گاڑی کا ایک ہی ویڈینٹ یعنی کہ اس کا بیس ویڈینٹ ہی اکلوتا ویڈینٹ ہے جو کی سات لاکھ روپے سے کم کے ایکشوروم پرائس میں آپ کو ملتا ہے اس گاڑی کا ایکشوروم آپ کو ملتا ہے چھ لاکھ باسٹ ہجار اور اون روڈ یہ گاڑی آپ کو سات لاکھ ستائیس ہجار روپے میں مل جاتی ہے اور دوستو اگر آپ کو بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ ایکشوروم پرائس اور اون روڈ پرائس میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا دوستو اس گاڑی میں آپ کو مل جاتا ہے 1.2 لیٹر کا 4 سیلنڈر انجن جو کی 82 بی اچ پی کی پاور اور 110 نیٹر میٹر کا ٹوک جنریٹ کرتا ہے ہونڈا اس گاڑی کے مائلیج کلیم کرتی ہے 18.6 کلومیٹر پر لیٹر اور اس گاڑی میں آپ کو بوٹ سپیس مل جاتا ہے 420 لیٹر کا جو کی اس سیگمنٹ کے اکورڈنگ کافی بڑا بوٹ سپیس ہے اور دوستو اس گاڑی میں جو کلر اپشن جو مل جاتے ہیں وہ آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہیں دوستو سکرین پر دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے مائن مائن فیچرز آپ ویڈیو کو پوز کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں ہونڈا امیز کی پوزیٹیو فیچرز کا اگر دیکھیں تو اس گاڑی میں بھی آپ کو 4 سٹار کی گلوبل انکیپ کی ریٹنگ مل جاتی ہے بیٹر رائیڈنگ کمفرٹ مل جاتا ہے 3 years کی unlimited کلومیٹر کی وارنٹی بڑا سا بوٹ سپیس آپ کو ملے گا بہت اگر نیگٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو تھوڑے سے کم فیچرز آپ کو اس پرائز کے کوڈنگ دیے جاتے ہیں اور دوستو اب بات کرتے ہیں سب سے لاسٹ گاڑی کی اور دوستو اگر آپ اس پرائز سیگمنٹ میں ایک 7 سیٹر گاڑی لینا چاہتے ہیں تو رینو ٹرائبر آپ کے لیے بیسٹ اور اکلوتا اپشن ثابت ہو سکتی ہے اس گاڑی کے دو ویرینٹس ہیں جو آپ کو سات لاکھ روپے کے کم ایک شوروم پرائز میں مل جائیں گے ریکس ای اور ریکس ایل ریکس ای کا آپ کو ایک شوروم پرائز ملے گا پانچ لاکھ ایک کیانوے ہزار جو اون روڈ آپ کو چھے لاکھ سٹھ ہزار کی مل جائے گی اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹن کا ڈبا ہے جس کو ویسے ہی سیون سیٹر بنا دیا اس گاڑی کا کریش ٹیسٹ ہوا تھا جس میں گلوبل اینڈ کیپ میں اس گاڑی نے چار سٹار حاصل کیے ہیں اس گاڑی میں آپ کو انجن مل جاتا ہے ایک لیٹر کا تھری سیلنڈر انجن جو کی سیونٹی ٹو پی ایس کی پاور جنریٹ کرتا ہے اور نائنٹی سکس نیوٹن میٹر کا ٹوک جنریٹ کرتا ہے مائلیج آپ کو اس گاڑی میں ملتی ہے نائنٹین کلومیٹر پر لیٹر کی اور ساتھ ہی اس گاڑی میں ایٹی فور لیٹر سے لے کے چھے سو پچیس لیٹر تک کا بوٹ سپیس بن جاتا ہے پوزیٹیو کی بات کریں تو چار سٹار کی گلوبل اینڈ کیپ کی کریش ریٹنگ ہے سیون سیٹر اکلوتی گاڑی ہے جو اس پرائس سیگمنٹ میں آپ کو ملتی ہے اور ملٹیپل سیٹ فولڈنگ کومبینیشن آپ کو اس گاڑی میں دیے جاتے ہیں اگر نیگٹیو کی بات کریں تو سیون سیٹر کے اکورڈنگ کافی لو پاور اور لو ٹورک ہے جو کلر اوپشن آپ کو دیے جاتے ہیں وہ آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہیں اور دوستو اگر یہاں تک ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب جرور کر لیں Thank you so much for watching جے ہند جے بھارت